دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آزہ کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اور بلکل دروست ہوں گے ٹیل کم پاڈڈر کا استعمال تو ہم سبھی لوگ گھروں میں کرتے ہیں خاص طور پر گرمیوں میں گھم اور یہ اور ریسے اس کو دور بھگانے کے لیے تن کی درگند کو روکنے کے لیے اور پسینے کو سکھانے کے لیے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا استعمال ہم گارڈنگ اور باغوانی میں بھی کر سکتے ہیں نہیں سوچا تو وہی میں آپ کو آج بتانے والا ایسے آٹھ ہپائے بتاؤں گا جس سے ہماری گارڈن کی سمجھ سے ٹیل کم پاڈڈر کی ساہتہ سے دور ہو جاتی ہے تو یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو جرور دیکھیں ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیں ویڈیو پر بنے رہے ہیں دوستو مارکٹ میں بہت طرح کے ٹیل کم پاڈڈر آپ کو مل جائیں گے طرح طرح کے ٹیل کم پاڈڈر آتے ہیں مارکٹ میں آپ کو فیمیل والا مل جائے گا آپ کو مین والا مل جائے گا آپ کو بیبی والا بھی مل جائے گا ٹیل کم پاڈڈر کوئی بھی ہو استعمال ایک ہی طریقے سے کرنا ہے دونوں ایک جیسی کام کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو ٹیل کم پاڈڈر پودھے پر آنے والے جتنے بھی پرکار کے کیٹیں ان کو دور بھگاتا ہے جیسے کہ چیٹیا ہو گئی یا کسی پرکار کا بھگ ہو گئے آپ کا اور یا پھر مکڑیا جالے بنا لیتی ہیں آپ کے پودھے بے تو ٹیل کم پاڈڈر کی سائتہ سے آپ انہیں بھگا سکتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے کہ ٹیل کم پاڈڈر سمپل طریقے جیسے ہم اپنی بوڈی پر شڑکتے ہیں ویسے یہ آپ کو چھڑکنا ہے سپرنگل کر دینا پودھے بے اس کا کوئی نقصان نہیں تھوڑی ماترہ میں کوئی بھی چیز استعمال کی جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ پودھے بے بے جیچک اس کو چھڑک دیجئے اس کی گند سے جو بھی چیٹیا بغیرہ ہوں گی یا کیٹ پتنگیں ہوں گے بلکل بھی آپ کے پودھے پر نہیں آئے تو اس پرکار آپ اپنے پودھے پر سپرنگل یا پھر چھڑک کے چیٹیا یا پھر دوسرے کیٹوں کو بھگا سکتے ہیں چلی دوسرا حپائے جان لیتے ہیں دوسرا حپائے دوستو اگر آپ کے گملے کی مٹی میں ہے جمین کی مٹی میں کسی بھی پرکار کا کیٹ پتنگ ہے کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو سپرنگل کر دیں جیسے آپ نے پودھے بھی کیا تھا اسی طرح آپ کو وہاں بھی سپرنگل کرنا ہے تو ایسا کرنے سے اس کی گند سے بھی مٹی میں جو بھی کیٹ آ رہے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے تو ایک بار اس طریقے سے اس کا استعمال بھی کر کے جرور دیکھئے گا تیسرا طریقہ دوستو اسے استعمال کرنے کا ٹیلکم پاورڈر دوستو ففود ناسر اور کوا کناسی کے طور پر بھی کام کرتا ہے تو اگر آپ کے کسی پودھے میں باہر سے کواک یا پھنگس لگا ہوا تو اسے دور ہٹانے کے لیے آپ کو یہ ایک بڑا چمچ آپ کو ٹیلکم پاورڈر لینا ہے اس میں ایک بڑا چمچ پانی لینا ہے اور اس کو ملا لینا ہے اس مشرن کو ففود والے پودھے پر لگا ہے تو آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں آپ کا جو وہ فنگس لگا ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا تو اسے آپ فنجی سائٹ کے روپ میں بھی اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں چوتھا حفہ جو ٹیلکم پاورڈر کا آپ کر سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے پودھے کی جڑوں کو سڑنے گلنے سے بچاتا ہے ٹیلکم پاورڈر جو دوستو پودھے سے جو اتھیک نمی ہوتی ہے اس کو سوکھنے مدد کرتا ہے جس سے ان کی جڑ سڑتی نہیں ہے یہ طریقہ ان پودھے پر بھی کام کرتا ہے جن کی جڑے پہلے سڑنے لگیں آپ کو کرنا کیا ہے جب بھی آپ کسی کوئی پودھ لگاتے ہیں یا آپ کی ریپورٹنگ کرتے ہیں یا ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو اس کی جڑوں میں آپ کو تھوڑا سا ٹیلکم پاورڈر چھڑک دینا ہے ایسا کریں گے تو اس میں جو اس کی جڑے ہیں اس کی جڑے بلکل بھی نہیں سڑیں گے نہ ہی اس میں کسی بھی پرکار کا فانگس لگیا تو جب بھی آپ ریپورٹ بغیرہ کرتے ہیں تو ایک بار ہلکا سا پاورڈر اس پر ضرور چھڑکیں اگر فنجی سائٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو دوستو پانچمہ طریقہ ٹیلکم پاورڈر یوچ کرنے کا پھولوں کے بلپ تو اکثر ہم لگاتے ہی ہوں گے جس سے بہت ہی سندھر سندھر پھول نکلتے ہیں اور ترہ ترہ کے بلپ بھی آتے ہیں پھولوں کے تو ٹیلکم پاورڈر کا استعمال ہم پھول کے بلپ کو سڑنے سے بچانے کے لئے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے کہ بلپ کے اوپر آپ کو ٹیلکم پاورڈر چھڑکنا ہے اور اس کی روٹ پر بھی چھڑکنا ہے جو بلپ میں اگر روٹ آ رہی ہیں تو اس سے کیا ہے کہ آپ کا بلپ سڑے گا ہی نہیں نہ ہی خراب ہوگا نہ ہی اس میں فانگس لگے گا اور جو بلپ کو کھانے والے جو کیٹ جو ہوتے ہیں دوستو جیسے گرب ہو گیا بولز ہو گیا اور مول ہو گیا جو ہمارے بلپ کو کھا جاتے ہیں ان کو یہ دور لگے گا تو آپ کا بلپ ایک دم ہیلدی بنا رہے گا اگر لگاتے وقت آپ اس پہ ٹھوڑا سا ٹیلکم پاورڈر چھڑک دیتے ہیں چھٹا طریقہ دوستو اگر آپ گارڈنگ کرتے ہیں تو گارڈنگ ٹول کا بھی استعمال ضرور کرتے ہوں گے جب بھی آپ گارڈنگ ٹول کا استعمال کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹول لمبے سمیں تک خراب نہ ہو تو آپ کو کرنا یہ ہے ایک استعمال کرنے کے بعد ان پر تھوڑا سا ٹیلکم پاورڈر چھڑک دینا جس سے یہ جنک سے بچے رہیں گے اور جلدی خراب نہیں ہوں گے تو جب بھی آپ استعمال کریں گارڈنگ ٹول کا تو اس کے اوپر تھوڑا سا پاورڈر جرور چھڑک دے جس سے آپ کا جو بھی ٹول ہے لمبے سمیں تک آپ کا ساتھ نبھائے گا چلی اگلا اوپائے جان لیتے ہیں ساتھما اوپائے دوستو بہت ہی جرور ہی اوپائے ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے کہ کھرگوس پالتے ہیں گھر میں کسی بھی طرح کا پلانٹ لگایا ہم نے اور اس کے علاوہ دوستو گلیریہ بھی ہمارے گارڈن میں آتی ہیں اور کافی نقصان کر دیتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھرگوس اور گلیریہ کو اپنے گارڈن سے دور بگائیں تو ایسے میں آپ کو ٹیلکم پالتے کا استعمال کرنا ہے اپنے پسندیدہ پودھے کو بچانے کے لئے دوستو اس کے آج پاس کیا کرنا ہے آپ کو بگیچے کی سیما پر یا پودھے کے آج پاس آپ ٹیلکم پالتے چھڑکیں اس کی گند جانوروں کو پلانٹ کے قریب نہیں آنے دے گی تو ٹیلکم پالتے کی مدد سے آپ گلیری کھرگوس یا پھر انہیں جانوروں کو بھی بہت آسانی سے بھگا سکتے ہیں دوستو آٹھ ماہ اپائے بہت ہی جروری ہے اگر آپ بینہ گلپس کے اپنے گارڈنگ ٹول کا استعمال کرتے ہیں دوستو گارڈنگ کے دوران ہم کئی طرح کے ٹول کا استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی یہ آپ کے ہاتھوں اس حد تک نقصان پہنچاتے ہیں بلیشٹر تک ہو جاتے ہیں ایسے میں آپ کوشیز کریں کہ گارڈنگ ٹول پر تھوڑا ٹیلکم پاؤڈر لگائیں ایسا کرنے سے بھے آپ کے ہاتھوں میں کھردوریں کم ہوں گے اور ہاتھوں کو نقصان نہیں پہنچے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اس ویڈیو سے جرور مدد ملی ہوگی ہیلپ ملی ہوگی دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنے به عنہ